بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین روحانی چینل کی طرف سے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پہتین وزیفہ دے کر آئے ہیں ناظرین یہ وزیفہ ان افراد کے لیے ہے جن کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی نکا نہیں ہو رہا یا کہیں انگیجمنٹ نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ وزیفہ ہے ایسے افراد جو اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں تیہ کرتے ہیں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ بال میں کوئی بہانہ بنتا ہے اور وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر ان کے بیٹے کا رشتہ مناسب جگہ پہ نہیں ہو رہا تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین وزیفہ ہے ناظرین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی رحمت پہ یقین لگتے ہوئے قرآن مجید کے وزائف کو آپ استعمال کیا کریں تو اللہ کی رحمت پہ ضرور آپ ان سے فیضہ اٹھائیں گے ناظرین یہ وزیفہ بہترین وزیفہ ہے اور پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس چینل پہ ہم آپ کو وہ وزائف بتاتے ہیں جو بزرگوں کے آزمائی ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی ہمیں اجازت ملی ہوتی ہے وہ وزائف آپ کو بتایا جاتی ہیں ناظرین وزیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سب سکائب ضرور کریں تاکہ ہماری تعداد ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور اگر ہماری آنچ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسر مسلمان بھانیوں کا بھی فائدہ ہو جائے چلتے ہیں وزیفہ کی طرف قرآن مجید کا پارہ نمبر انیس سورت کا نام ہے سورت الفرقان پارہ نمبر دائنٹین سورت کا نام ہے سورت الفرقان اور سورت الفرقان کی آیت نمبر چوان آیت نمبر فیفٹی فور ماضی پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے تین مرتبہ درو شریف پڑھنا ہے اور پھر اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تری ہندر تھرٹین ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ درو شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا ماننی ہے اور یہ عمل اکیس دن تک آپ نے کرنا ہے ناظرین یہ عمل خود لڑکا جس کی شاتی نہیں ہو رہی انگیزمنٹ نہیں ہو رہی نکلا نہیں ہو رہا وہ خود بھی کر سکتا ہے یا پھر اس کے واددین میں سے کوئی ایک یا بھائی کوئی بھی دہن کوئی بھی گھر کے افراد میں سے کوئی بھی یہ گذیفہ کر سکتا ہے اور بعد میں دعا مانگنی ہے کس دن تک اس عمل کو کریں اللہ کے احمد سے آپ مایوس نہیں ہوں گے اور اللہ اپنے غیب کے خضانوں سے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے بیٹے کا رشتہ مناسب جغم پر ہو جائے گا ناظرین اجازت دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو